السلام علیکم سٹوئنٹ سٹوئنٹ آج ہم ہم دیں فرسٹیئر کے اگزیم پریپریشن کی سیریز میں سے چیپٹر نمبر تھرنڈ تیوریز آف کیمکل بارنگ تیوریز آف کیمکل کیمکل بارنگ آج ہم اس چیپٹر پر بات کریں گے جو کہ اگزیم میں آ سکتے ہیں سٹوئنٹ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بارنگ کا بتا دیں کہ کیمکل بارنگ کی وہ فورس آف اٹریکشن جو کی کسی بھی مالیکیول کے اندر کیا کرتی ہے اٹریکشن کو جور کے رکھتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو کیمکل بارنگ کرتے ہیں سٹوئنٹ تو سٹوئنٹ یہ ایک جنرل سے ڈیفنیشن میں آپ کو دے دی میں اس کے مین قیسنٹ پر جاتا ہوں جو کہ میں نے گیس پیپرز میں انکلوٹ کیا ہے تو میں اپنے قیسن نمبر ون پر جاتا ہوں جو میں نے قیسن نمبر ون آپ کو دیا ہے یہ جن سٹوئنٹ کے پاس یہ پیپرز موجود ہیں آپ اگر دیکھنے سٹوڈی جہاں پر میں چپر سیکنڈ لکھتے ہوئے یہ سیکنڈ اور تھرڈ جنڈ دونوں ساتھ ہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں وہاں پر سیپرٹ نہ کر سکا آپ لگنے ہاں پر لیکچر سکتے ہوگا سیپرٹ ہوگا قیسن نمبر ون سٹوڈ کی what are the geometries and shapes and bond angles in the following compounds آپ کو کچھ compounds دیئے گئے ان میں سب سے پہلے جو compound ہے وہ ہے جس cacl2 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 یاد رکھیں آپ سے تین چیزیں بتانیے ایک آپ نے جیومیٹری بتانیے جیومیٹری بتانیے شیپ بتانے آپ نے اور بانڈ ایگل بتانیے بتانے آپ نے بانڈ ایگل اب آپ کہیں گے کہ جیومیٹری اور شیپ یہ تو ایک ہی چیز ہے نہیں جیومیٹری اور شیپ ایک چیز ہے نہیں ہے اب جیومیٹری کیا ہے کہ it is the arrangement of electrons around the central atom اور بانڈ پیر اور بانڈ پیر دونوں پہ جبکہ جو شیپ پہ وہ depend کرتے ہیں ایک چیز کے اوپر ہے صرف بانڈ پیر کے اوپر تو آپ نے جو کمپاؤنٹس میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے یہ نا ان کی کیا بتانی ہے جیومیٹری شیپ بانڈ ایگل تو سب سے پہلے آپ کے پاس کیلشم کلورائیڈ ہے تو central atom کی یہ کیلشم ہے ایدھر کلورین اور کیلشی ایدھر کلورین تو آپ اگر دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ایک انگل کو آپ دیکھیں دیکھیں کیلشم تھا گروپ سیکنڈ کے میمبر آپ کو پتے اس کے ویلنس شل میں دو الیکٹران ہیں تو ایک ادھر ایک ادھر دوسرے سایڈ سے کلورین کے ویلنس شل میں بھی کتنا الیکٹران ہیں سات ہیں تو اس کو ایک چاہیے اپنا آرکٹرٹ مکمل کرنے کے لیے ادھر سے بھی کئے دوسرے الیکٹران تو ادھر سے یہ کلورین کے ساتھ اس کا بانڈ بن جائے گا یہ بانڈ بن جائے تو اب یہ جو بانڈ انگل ہوگا سٹوٹ تو یہ کیا ہوگا 180 کیا ہوگا 180 کیا ہوگا جو بانڈ انگل کیا ہوگا وہ 180 ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی جیومیٹری ہوگی جیومیٹری یاد رکھیں جب کسی کمپاؤنڈ کے اندر لان پیر نہ ہو سارے کے سارے کیوں بانڈ پیر ہو تو اس طرح کی کمپاؤنڈ کی جیومیٹری اور شیپ کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے تو اس کی جیومیٹری ہوگی وہ بھی کیا ہوگی لینئر ہوگی اور شیپ بھی جو ہوگا اس کے کیا ہوگا لینیر ہوگا similarly اس کے ساتھ جو دوسرے کمپاؤنڈ اس پیپر میں گیون ہے that is BECL2 بریلیم کلورائیڈ similarly بریلیم ویڈروپ سیکنڈ کے ممبر دونوں سائٹوں سے ایک کلورین ایٹم similarly 180 کیا ہوگا اس کا بھی بانڈ انگل ہوگا اور جو شیپ ہوگی اس کی بھی کیا ہوگی لینیر ہوگی یہ جو ہے نا کیا ہوگا ان کے جیومیٹری شیپ اور بانڈ انگل ہوگی تیسر جو کمپاؤنڈ ہے that is ALCL3 ALCL3 تیسرے کمپاؤنڈ ہے کیا ALCL3 سنٹرل ایٹم گروپ تھرڈ سے بھی لانگ کر رہے تو 1 2 3 تین کیا ہوں گے بانڈ پی رہوں گے تو آپ دیکھیں ادھر سے ایک کلورین آکے الیکٹران شرکل ادھر سے دوسرے کلورین کیا جی تیسرے کلورین تو مطلب کہ یہ بانڈ بن گیا یہ بانڈ بن گیا اب اگر آپ دیکھیں یہ اس کی کیا بن گئی جیومیٹری بن گئی لیکن اب کیا ہوگی اس کی شیپ پہ یہی ہوگی اب دیکھیں جیومیٹری اس کی کیا بن گئی ٹرائیگونل ٹرائیگونل پلینر اور میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی اعلان پیر نہ ہو تو اس کیس میں جیومیٹری اور شیپ کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے لہٰذا یہاں پہ شیپ اور جیومیٹری دونوں کیا ہوگی ٹرائیگونل پلینر ہوں گی اگر آپ بانڈ اینگل کی بات کریں تو بانڈ اینگل کیا ہوگی اور میں بانگل کیا ہوتی دگری چل کارکمچی بات کرمچی دیگری یہتہ جو جیومیٹی ہوگا تو بھی 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 20 دگری ہوگا یہ بھی بہر ہائید ٹرائیگ و McKee سیمیلرلی آپ کے بات کے باتے جیومیٹر اینگل تیروب کھائی ایڈریوں سے دوسرہ ہیٹروینٹ شیئر کر لے گا اور دوسرہ سے تیسرہ ہیٹروینٹ شیئر کر لے گا ایزر در یہ تین بانڈ بن جائیں گے اور سیمیرلی اسی طرح بانڈ اینگل وانڈ ٹونٹی کا ہوگا تینوں کے تینوں کے اس کا بھی اور اس کا بھی اور اس کی جو شیف اور جیومیٹری ہوگی دیٹ ویل بی ٹرائی گونل پلینر لائکل ایل سیل تھری یہ جو آپ کے پاس ہے دو جو مجید کمپاؤنڈ ہے وہ بھی کہیں جو دونوں سیم کیڈاگری سے ہیں اب اس کے بعد جو پانچوں کمپاؤنڈ آپ کے پاس گیون ہے دیٹ ایس او ٹو ایس او ٹو ایس او ٹو سلفر کے جی آپ کے پاس ہے سنٹرل لیٹر میں تو سلفر کے جی ایک ڈبل بانڈ اکسین کے ساتھ دوسرے ڈبل بانڈ اکسین کے ساتھ تو ون ٹو ٹری فور چار الیکران دے رہیں گے جو گئے اور ایک اوپر کیا رہے گئے جی لانڈ پہ رہے گیا اب یہ وہ کیسے جب گئے لانڈ پہ بھی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جیومیٹری کچھ اور اور شیپ کچھ اور ہوگا تو اب جب یہاں پہ دیکھیں سنٹرل یاد رکھیں جس کمپاؤنڈ میں لانڈ پہ رہے گا تو وہ جو انگل ہوں جو سنٹرل اس پہ کیوں گے ڈسٹارشن ہوں گے لانڈ پہ کیونکہ لانڈ پہ کیا کرتے ہیں ریپلشن کاز کرتے ہیں مور ریپلشن کاز کرتے ہیں اس کے پیٹو بانڈ پہ تو لہٰذا چونکہ یہاں پہ کہیں لانڈ پہ تو ادھر سے بھی بانڈ پہ کو کیا کرتے ہیں ریپل کرے گا ادھر سے بانڈ پہ کو کیا کرتے ہیں ریپل کرے گا یہ جو بانڈ انگل ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ لیس دین ونہ ٹونٹی ہو جائے گا یہ کیا ہوگا لیس دین ونہ ٹونٹی ہوگا اگر میں اس کے جیومیٹری کی بات کروں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیومیٹری is the arrangement of electron pair تو لیکٹران پہ میں کیا جاتا ہے لانڈ پہ اور بانڈ پہ دونوں آ جاتے ہیں تو لہٰذا اس کے جیومیٹری کی بات کروں تو اس کی یہ جیومیٹری اس کی یہ بنتی ہے یہ ہے لیکن اگر میں اس کے شیف کی بات کروں تو شیف صرف بانڈ پہ اپنی بانڈ کرتے ہوں اس میں یہ اعلان پہ نواز نہیں ہو تو شیف صرف یہ صرف یہ لہٰذا یہ کون سے شیپ ہے V شیپ V شیپ یا اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں بینٹ شیپ کہہ سکتے ہیں بینٹ شیپ یا آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں یہ انگولر انگولر شیپ یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ کہے گی SO2 کا سٹرکچر اب اس کے ساتھ جو اگلا سٹرکچر آپ کے پاس ہے that is the SIH4 SIH4 یہ سٹونڈ آپ جبار دو کمپونڈیں ایک بار پھر سے سہم دیئے ہوئی ایک SIH4 ہے اور دوسرے کے یہ CCL4 ہے چیز دونوں کی سٹرکچر گیومیٹری بارڈ اینگل سب کچھ کے ہوگا سہم ہوگا اب اس کیس میں سیمٹرل ایٹم کے یہ سیلیکان ہے سیلیکان ہے تو سیلیکان کے ساتھ یہ ایک ہائیٹروجن ایٹر آپ کو پتے اس کے ویلنشل میں چار الیکٹران ہے 1, 2, 3, 4 سیمیلی آپ کو پتے سن کہ یہ جو ہوگا یہ N ویڈ ہوگا لہٰذا اس کام تھوڑا سا یہ یوں ڈرا کرتے ہیں H ایک ہائیٹروجن ایٹر سے کیوں سا ہائیٹروجن ایٹر سے اور تیسے آ جائے گا یہ اور چوتھا جو نکتے ہو جائے سب کے پرپینڈی کو لگا جائے گا تو ایز ای ریزلٹ جب اس کی جیومیٹری بنے گی جیومیٹری آپ کو پتے یہ لان پیر بان پیر سب آجاتے ہیں لیکن اس پر کیونی لان پیر نہیں ہے تو یہ اس کی کیا بن گی جیومیٹری بھی بن گی جیومیٹری اس کی کیا بن گی یہ تیٹرہ ہیڈرل تیٹرہ ہیڈرل اب چونکہ لان پیر نہیں ہے لہذا شیپ پی کیا ہوگا تیٹرہ ہیڈرل ہوگا اور جو بانڈ ہوگا بانڈ ایگل that would be 109.5 ڈیگل ٹھیک ہے سنٹ کیونکہ اس کو تیٹرہ ہیڈرل ایگلی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب تیٹرہ ہیڈرل جیومیٹری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیونکہ لیے شیپ پی کیا ہوتا ہے تیٹرہ ہیڈرل ہوتا ہے سمیلی جب سیسیل فور کے ہم بات کرتے ہیں سیسیل فور کے قیاس میں درمیان میں کیا ہوتا ہے کاربن ہوتا ہے اور سمیلی اسی طرح فلورین میں بھی کیا ہوتا ہے کاربن کو گہرا ہوتا ہے ایک بار پھر سے گیومیٹری اور شیپ آپ کے بعد دونوں ٹیٹرہیڈرل اور بانڈ انگل بھی کیا جاتے ہیں یہ 109.5 دگری that is ٹیٹرہیڈرل انگل تو یہ سٹونڈہ یہ بات بھی اس کی ہو گئی ہے اب اس کے بعد ایک کور کمپاؤنڈ یہاں پہ آپ کے پاس گیون ہے that is امونیا NH3 NH3 آپ کے پاس گیون ہے تو آپ کو پتے درمیان میں کیے یہ امونیا ہیں تو امونیا میں کتنے الیکٹران پیار ہوتے ہیں گی رادر پانچ جو نکے ہوتے ہیں گی والس الیکٹران ہوتے ہیں 4 اور EKG5 تو ادھر سے ایک ہائیڈروجن آکے بانڈ بنا دے گا ادھر سے دوسر ہائیڈروجن ادھر سے EKG تیسر ہائیڈروجن ایک لانڈ پیار جانے کیا رہ جائے گا اس کے اوپر رہ جائے گا تو ایک بار پھر سے کیس ہوئی کہ جہاں پہ لانڈ پیار بھی اور بانڈ پیار بھی لہذا شیپ اور جیومیٹری میں فرق ہوگا تو اب میں کیا کروں گا اب چونکہ یہاں پہ لانڈ پیار ہے تو ادھر سے بھی بانڈ پیار کو کیا کرے گا ریپیل کرے گا اور ادھر سے بھی کیا کرے گا ریپیل کرے گا تو لہذا جو بانڈ اینگل ہونا چاہیے تو وہ کیا ہو جائے گا اپنے نارمن سے ریڈیوز ہو جائے گا یوزیلی اس طرح کی جیومیٹری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے پائرامیڈل میں 109 ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوگا اس سے ریڈیوز ہوگی کتنا ہو جائے گا 107 ہو جائے گا ٹھیک ہے سنو تکی اس کو بھی لہذا یہاں پہ جو بانڈ اینگل ہوگا تو یہ کیا ہوگا 107.5 ڈگری ہوگا اب اگر میں اس کی جیومیٹری کی بات کروں تو جیومیٹری اس کی بھی اس کی بھی یہ 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 جیومیٹری میں یہ تین چیزیں انوار ہوئے تھے جیومیٹری کیا ہوگی جی تٹرہیڈرل ہوگی چونکہ جیومیٹری میں ساتھ کے لانپیر بھی انوار ہوئے لیکن اگر میں شیپ کی بات کروں تو شیپ میں صرف کیا ہوگا یہ تینوں ہوں گے نا ہے ہیڈروجن کہ جی ہیڈروجن تو صرف یہ چیزیں کیا ہوگی اس کے اندر انوار ہوگی تھی آپ دیکھیں یہ پائرامیڈ کی طرح ہے احرام کی طرح دیکھیں لٹک سارا ہے لہذا یہ کیا ہوگا پائرامیڈل کیا ہوگی اس کی جیومیٹری ہوگی وہ کون سیوڈی پائرامیڈل جیومیٹری اس کی ہوگی that's all about اگر اس سے آگے میں وارٹر پہ جاتا ہوں اگلے جو کنپاؤنڈ آپ کے پاس ہے that is وارٹر وارٹر آپ کے پاس کیے بنے تو آپ کو پتہ ہے ایک سیجن ہے سینٹرل ایٹم تو 1 2 کیجی 3 4 5 اور کیجی 6 تو ادھر سے ایک ہیڈروجن ایٹم آگے بانڈ بنا دے گا ادھر سے دوسرا ہیڈروجن ایٹم آگے کیا کرلے گا بانڈ بنا دے گا تو مطلب کی اگر اس کو میں تھوڑا سا آرینڈ کر کے بناوں تو as a whole ہمارے پاس یہ structure بن جاتی ہے کہ ایک لان پھر یہ آگیا دوسرا لان پھر یہ آگیا ادھر سے ایک ہیڈروجن آگیا دوسرا ہیڈروجن ادھر سے آگیا مطلب اگر میں اس کو ایک بار پھر سے صحیح کر کے draw کروں تو ایک لان پھر یہ آگیا ٹھیک ہے ایک لان پھر جو آپ کے پاس ہے یہ آگیا ٹھیک ہے ادھر ہیڈروجن آگیا تو اب اگر آپ دیکھیں ایک بار پھر سے لان پھر بھی ہیں بانڈ پھر بھی ہیں لہٰذا جیومیٹری اور shape دونوں کیا ہوں گے different ہوں گے تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا کہ دیکھیں یہ 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 ان سب کو آپس میں ملا کے اس سے ہمارے پاس کہنے گی جیومیٹری جیومیٹری اس کی کیا بنے گی دیکھیں تیٹرا ہیڈرل بنے گی چونکہ جیومیٹری لان پھر بانڈ کر دونوں پہ دیپینڈ کر دیکھیں تیٹرا ہیڈرل اگر میں shape کی بات کروں shape دیکھیں shape صرف ڈیپینڈ کر کے چیس چیس کے اوپر صرف بانڈ پھر کے اوپر دیکھیں صرف اس چیس کے اوپر یہ لہٰذا shape کیوں گی V shape bent bent shape یا اس کو آپ کہہ کر سکتے ہیں angular angular shape اگر میں بانڈ اینگل کی بات کروں بانڈ اینگل کی تو بانڈ اینگل جو یہاں پہ ہوگا وہ 107.5 بھی نہیں ہوگا اس سے بھی ڈکریڈ لگے وہ 104.5 ڈگری ہوگا اب دیکھیں اب آپ امونیا میں کہیں گے کہ امونیا کے کیس میں جو بانڈ اینگل تھا وہ 107.5 ڈگری تھا اب وارٹر کی کیس میں آپ کہیں گے کہ یہ یاد ہے 104.5 ڈگری کیوں گے علامہ دونوں میں لانپیر موجود ہیں اب فرق یہ کہ نائٹروجن کی اوپر ایک لانپیر ہے اگر آپ اکسٹین دیکھیں اکسٹین کی اوپر کیا یہ دو لانپیر ہے تو جتنے لانپیر زیادہ ہوں گے اتنا کیا ہوگا اینگل میں جو ڈسٹارشن ہوگا وہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا کیونکہ جب آپ کو پسے لانپیر جتنے زیادہ ہوں گے لانپیر جتنے زیادہ ہوں گے اتنا کیا ہوگا ریپلشن زیادہ ہوگا اور جتنا ریپلشن زیادہ ہوگا یاد رکھیں اتنا کیا ہو جائے گا بانڈ اینگل کام ہو جائے گا وارٹر کے کیسے میں یہ ریپلشن زیادہ ہے لہذا بانے گا کیا ہوگا کام ہوگا اب سن میں اس سے اگلے کمپاؤنڈ پہ جاتا ہوں that is H2S similarly وارٹر کی طرح کے کمپاؤنڈ ہے H2S کے جس سلفائیڈ ہے یا ہائیڈرائیڈ ہے سلفائیڈ ہے تو دیکھیں H2S سلفائیڈ ہے نا در اب دیکھیں سلفر ایک اکسیجن دوسرے اکسیجن سمیلر بات ہے اسی طرح ایک لان پہ دوسرے لان پہ چونکہ ایک دو اور دو چار پانچ اور چھے سمیلرلی جب اس کو میں ڈرائی کروں گا تو دیکھیں ایک لان پہر ادھر آ جائے گا ایک لان پہر ادھر آ جائے گا ادھر ہائیڈروجن آ جائے گا ادھر ہائیڈروجن آ جائے گا تو وہی بات اس کو اگر میں ڈرائی کروں تو جیومیٹری ایک بات پھر اس کی کیا بنے گی جیومیٹری جیومیٹری اگر اس کی آپ بات کریں جیومیٹری اس کی جو بنے گی that will be tetrahedral کیونکہ 1,2,3,4 یہ سب کی رہے ہیں لانتے اور بانتے اور دونوں کی تہترا ہیڈرل کیونکہ اس کی جیومیٹریوں کی شیپ جو ہوگا that will be V shape bent یا angular ٹھیک ہے لیکن اگر میں بانڈ اینگل کی بات کروں یاد رکھیں یہاں پہ جو بانڈ اینگل ہوگا جو بانڈ اینگل ہوگا تو وہ 92 ڈگری ہوگا 92 ڈگری 104 سے بھی گر کے کیا ہوگا 92 ڈگری ہوگا کیونکہ کیونکہ اس کا جو size instrument کیونکہ یہ جو آپ کے پاس یہ جو sulfur ہے تو یہ اس کا جو size یہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کے size کی وجہ سے اس کا جو angle ہے وہ کیوں ہوگا زیادہ جنہ وہ reduce ہو جائے گا کیونکہ اس کے case میں کیوں repulsion تھوڑی اور بھی کیوں ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی اب اس سے اگلے compound میں میں جاتا ہوں that is a water sb5 sb5 یہ کہ یہ فلورائیڈ ہے stadium کا اب دیکھیں یہ آپ کو پتے گروپ 5 کا میمر ہے nitrogen فاسپورس آرسینک انٹی منیور کے لیے بسمت تو یہ یہ بسمت ہے nitrogen رادر ہی کے نائٹروجن اکسیجن نائٹروجن اکسیجن یہ رادر نائٹروجن فاسپورس آرسینک انٹی منیور کے لیے بسمت تو دیکھیں اب اب دیکھیں پانچ فلورائیڈ ہیں اس کے arrangement کی ہوگی یہ 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 ٹھیک ہے ادھر فلورائیڈ آ جائے گا ادھر فلورائیڈ آ جائے گا ادھر فلورائیڈ آ جائے گا اور دو جو ہیں اوکسیز پر چلے جائیں گے وہ آپ کے پاس ایکزیل پر چلے جائیں گے that would be on ایکزیل پوزیشن that would be on ایکزیل پوزیشن تو یہ کیا ہوں گے ایکزیل پوزیشن پر ہوں گے تو اب اگر ہم یہاں پہ ان کی arrangement کو دیکھیں یہ لانگ پہ اور بانٹ پہ دونوں کی حال نکال کی arrangement ہے اگر ہم ان دونوں کی arrangement کو دیکھیں تو ان جو دونوں کی arrangement ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گی یہ یہ اور پھر یہ یہ جو structure آپ کے پاس بنتی ہے that is what that is trigonal bipyramidal اب چونگے آپ کے اگر یہاں پہ دیں گے کوئی بھی جو ہے وہ لانگ پہر نہیں ہے کوئی بھی لانگ پہر نہیں ہے تو ٹرائی گونل ٹرائی گونل bipyramidal جس کی geometry بھی ہو کر کیا ہوگی shape بھی ہوگی لیکن اگر میں بانٹ اینگل کی بات کروں یہاں پہ ایک بانٹ اینگل نہیں ہوگا اگر میں axial axial بانٹ اینگل کی بات کروں axial axial بانٹ اینگل کی بات کروں مطلب کہ میں اگر ان دونوں کی بات کروں یہ اور یہ that would be 180 180 اگر میں بات کروں ان دونوں کی اگر میں بات کروں that would be 90 degree یہ کیوں گے ایک دوسرے کے ساتھ 90 degree پہ ہوں گے اور میں اگر بات کروں ان دونوں کی that would be 120 degree اس کی اگر میں بات کروں that would be something like this اگر آپ پر اس کو تھوڑا سمجھیں کوش کریں تو یہ اس طرح سے ہوں گے یوں اس طرح ہوں گے اور ایک ہی اوپر اور ایک فر ایک کیجی اس کے نیچے لہذا یہ اوپر اور نیچے یہ ایک جل پوزیشن پہ ہوں گے ان کے درمیان کے جو انگل ہوگا تو کیا ہوگا 180 ہوگا اور اب اگر اس کے درمیان اور اس ایک کے درمیان کے جو بانڈ انگل ہوگا that would be 90 degree اور اب اگر آپ ان تینوں کا اپس میں دیکھیں تو کیا ہوگا 120 ہوگا تو یہ کیا ہوگی اس کی ہمارے پاس کیا گئی جیومیٹری شیپ اور بانڈ انگل اس سے اگلے کمپاؤنڈ پہ بات کرتے ہیں that is a SF4 SF4 دیکھیں یہ اسی سے ڈیرائد ہے سلفر آپ کو پتہ ہے یہ گروپ سیکس کا میمبر ہے تو آپ دیکھیں سلفر کے یہ درمیان میں وہی ارینجمنٹ اگر آپ دیکھیں یہ 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 دیکھیں آپ کی یہ چار فلورین ہیں مطلب کہ یہاں بھی جو بانڈ پہ تھا وہ اس ٹائم یہاں پہ کیا بن گی یہ لانڈ پہ تو باقی فلورین وہ اسی طرح سے آجیں یہاں پہ جب پہلے بانڈ پہ تھا ایک فلورین وہ کیوں گئے یہ ہڈ گئے اب چونکہ یہ لانڈ پہ آگئے تو لہذا جیومیٹری اور شیب میں کیوں گا فرق ہوگا اب دیکھیں جیومیٹری وہی رہے گی کیونکہ اس میں لانڈ پہ اب بھی انوالد ہے دیکھیں ایک بار پھر سے یہ اس کی کیا بنے گی جیومیٹری وہی بنے گی ٹرائیگونل ٹرائیگونل بائی پائرہ میڈل ٹرائیگونل بائی پائرہ میڈل یہ کیا ہوگی اس کی جیومیٹری ہوگی لیکن اگر میں اس کی شیپ پہ بات کروں تو شیپ میں جو یہ والی چیز یہ پھر انوالور نہیں ہوگی مطلب کہ اگر میں شیپ پہ بات کروں تو شیپ پھر اس کی یہ ہوگی سلفر یہ یہ پھر اس کی کیا ہوگی جی شیپ ہوگی یہ یہ کیا ہوگی کون سی شیپ ہوگی جی سی سا سی سا شیپ ہوگی اگر میں بات کروں اس کے بانڈ اینگلز کے اوپر اگر ہم اس کے بانڈ اینگلز کے اوپر بات کریں تو یاد رکھیں اس کے جو بانڈ اینگل ہوں گے that would be 180 یہ دونوں تو کیا جائیں گے 180 کیا جائیں گے ان دونوں کے دمیان کا 90 آ جائے گا اور اگر آپ ان دونوں کا دیکھیں اپس میں یہ کیا ہوگی جی 20 ہوگا یہ رادہ کیا ہوگی یہ 90 ڈگری ہوگا کیا ہوگی یہ 90 ڈگری ہوگا تو یہ بات ہے اب سٹونٹ دیکھیں وہی سٹرکچر ہے لیکن یہاں پہ جو ایک بانڈ پیار تھا وہ کنوٹ ہوگی کچھ چیز کے اندر ہے لانڈ پیار کے اندر ٹھیک ہے سٹونٹ اب ہم ایک اور سٹرکچر پہ بات کریں جی وہ بھی بلکل سیمیلر اسی طرح کھوٹسٹ کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے آئی ایف فور پلس آئی ایف فور پلس آئی ایف فور پلس یہ اصل میں کیا تھا آئیڈین تھا گروپ سیون کے میمبر 1 2 3 4 5 یہ 4 5 6 7 تو یہ کیا اس تھا اب یہاں پہ کیا ہوا اس نے ایک الیکران لاز کر دی کی وجہ اس پہ کیا کیا آپ پہ سٹرکچر جائے گا جب اس پہ سٹرکچر جائے گا تو اوپر سے چار فلورین بھی آکے اس کے ساتھ کیوں گے اٹیچ ہو گئے تو مرحب گیا آپ کل کتنے الیکران ہوگئے اس کے پاس کل چھے الیکران ہوگئے سیمیلرلی وہی کیس ہے کہ درمیان میں آئی ایف دین کل چھے الیکران ہوگئے تو چھے کے کیس میں آپ کو پتہ ایک اس کے اوپر کیا بن جائے گا لانڈ پیر بن جائے گا اور چار جو بانڈ پیرے ان کے ساتھ کیا فلورین جو اپنے بانڈ بنا رہیں گے دیکھیں وہی کیس بن کیا ہے جیومیٹری وہی بلکل اسی طرح سیم یہ بانڈ پیرے بھی انوار ہوں گے جیومیٹری کی ہوگی ٹرائیڈونل بائی پائرہ میڈل ٹرائیڈونل ٹرائیڈونل بائی پائرہ میڈل جو شیپ ہے جو شیپ ہوگی اس کا وقت ہے وہ سیسا اور بانڈ اینگل ہوئی 180 90 اور 120 کی ہوگی اس کا بانڈ اینگل ہوگا اگلا سٹیکچر پر بات کرتے ہیں that is clf3 clf3 اب دیکھیں یہ اسی سیڈی رائیڈ ہے یہ دونوں سارے کے ایک جسے سیڈی رائیڈ ہیں clf3 سنٹرل ایٹم کی یہ جو کلورین ہے ایک بار پھر سے دیکھیں پہلے آپ کے بعد کچھ اس طرح کی شیپ بنی تھی یہ یہ اس طرح کی شیپ بنی تھی پھر آپ نے دیکھن کہ یہ ایک بیچ میں سے lantermechan convert ہو گیا ابھی کچھ بھی نہیں ہو گئے یہ ایک اور جو بانڈ پھرتے ہیں یہ بھی lantermechan convert ہو جائے گا simply یہ شیپ بنے گی مطلب کی کیا کہ ادھر سے بھی lanter آ جائے گا اور ادھر بھی ایک lanter آ جائے گا جو بانڈ پھرتے ہے اس کی جگہ پر کیا جائے گا lanter آ جائے گا اور ادھر کا جو بانڈ پیر ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا اور ان بانڈ پیر کے ساتھ فلورین کیا کر لیں گے آپ نے بانڈ بنا دیں گے یہ کیا کر لیں گے آپ نے بانڈ بنا دیں گے تو اب اگر آپ دیکھیں جیومیٹری ایک بار پھر سے ان کی وہی بنے گی چونکہ اس میں لان پیر بھی انوال میں وہ کونسی ٹرائیگونل بائی پائیرامیڈل ٹرائیگونل بائی پائیرامیڈل اور اگر ہم شیپ کی بات کریں دیکھیں شیپ میں یہ لان پر جنہا یہ اور یہ انوال نہیں ہوگے مطلب ہے اگر آپ شیپ کو دیکھیں درمیان میں سنٹرل ایٹم آ جائے گا یہ اوپر ایک اور دوسرے ایٹم اور تیسر جن ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ اگر آپ اس سائٹ پر اٹرا کریں اس سائٹ پر اٹرا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک ٹی شیپ بنتی ہے لہذا جو شیپ کیا ہوگی وہ اس کی کی ہوگی ٹی شیپ شیپ کیا بنتی ہے ٹی شیپ اس کی بنتی ہے ٹھیک سٹرل اب اس کے بعد زینان ڈائی فلورائیڈ جو نے وہ آپ کو دیئے ہوئے کیا ایکس ای ایف ٹو زینان ڈائی فلورائیڈ زینان ڈائی فلورائیڈ اب دیکھیں زینان ہے زینان کو اگر آپ دیکھیں اب دیکھیں یہ بھی اسی سے ڈی رائیو ہے آپ کو پتہ یہ کیس تھا پہلے دیکھیں یہ تھا پھر یہ لان پر میں کنوٹ ہو گیا ریسٹ کیس میں یہ لان پر میں کنوٹ ہو گیا اب اس کیس میں یہ بھی لان پر میں کنوٹ ہو جائے گا حضرت یہ بھی لان پر ہوگا یہ بھی لان پر ہوگا یہ بھی لان پر ہوگا اور جو رہے گئے ان کے ساتھ کے یہ فلورین اٹیج ہو جائیں گے حضرت کہ فلورین اور جو ریمیننگ جتنے بھی تھے وہ کسی میں کنوٹ ہو جائیں گے لان پر کے اندر اب اگر ہم جیومیٹری کو دیکھیں جیومیٹری تو وہی رہے گی کیونکہ اس میں تو لانتیر انوار ہے اس پر تو یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ لانتیر اگر بانٹ پیر بن گیا ہے وہی ٹرائیگونل بائی پائیرمیڈل ٹرائیگونل بائی پائیرمیڈل ہے جس کی ہوگی جیومیٹری اور اگر آپ شیپ کی بات کریں تو شیپ کی ہوگا لینئر شیپ کیوں لینئر ہوگا کیوں کہ وہ تو اس کے لیے تو یہ چیزیں امپارٹنڈ نہیں ہیں شیپ ایک بات پر سے لینئر اور اینگل کی ہوگی جبان ایٹیو ڈگری کے ہوگا تو دیرس سوے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمپاؤنڈ دیرس ٹی ای ایف سکس ٹی لینئم ہیکزا فلورائیڈ ٹی ای ایف سکس اگر ہم اس کی بات کریں ٹی ای ایف سکس آپ کو پتہ ہے ٹی لینئم گروپ سکس کا میمبر ہے آپ کو پتہ ہے ٹی لینئم تو دیکھیں ایک فلورین دوسرا فلورین یہ اس کے ساتھ آج ہے کہ تیسرا فلورین چوتھا فلورین پانچوں فلورین اور پھر چھٹا فلورین تو یہ آپ کے پاس ٹی لینئم ہیکزا فلورائیڈ بن گیا ہے اب دیکھیں کہ اس کو میں آپ اس میں جائن کروں تو یہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ جیومیٹری یہ تو یہ کیا بن گیا یہ اس سے جو سٹکچر بنے گیا کونسی جیومیٹری بن گیا جی آکٹا ہیڈرل اب آپ کو سمجھانی چاہیے کیونکہ یہاں پہ کوئی لانکر نہیں ہے تو شیف بھی کی ہوگا آکٹا ہیڈرل ہی ہوگا اب اس کے ساتھ جو ایک اور اگزامپل دیا گیا جی اس ایف سکس تو وہ بھی سیمیلر یہ ہی ہوگا اس ایف صرف یہاں پہ سلفر چھٹے سائیڈ پہ کیا ہو جائیں گا شیف اچھے سائیڈ پہ کیا ہوگا فلورین ہوگا اگر ہم بانڈ اینگل کی بات کریں تو یہاں پہ سٹونٹ یہ جو ایکزیل ایکزیل کا بانڈ اینگل ہوگا یاد رکھیں سٹونٹ جس طرح سے میں نے پیچھے ایک پیرنٹ کمپاؤنٹ ٹرائیگونل بائی پائرمیڈل سے ڈیرائیو کرتے کہتے ہیں تی شیف سی صاحب مختلف سٹیکچر آپ کے پاس بنی آہر میں لینے سٹیکچر بن گئی اب اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو اکٹا ہیڈرل سے جیومیٹری پیچھیں گی ای ایف پائی دیکھیں اگر آپ دیکھیں آئی ایف پائی تو آپ کے پاس جیومیٹری جو بھی بنی تھی وہ کچھ اس طرح سے بنی تھی یہ دیکھیں یہی جیومیٹری آپ کے پاس بنی تھی آپ کی ہو جائے گے کہ یہ جو بانٹ پیر تھا یہ کنوارٹ ہو جائے گے جس کے اندر لانٹ پیر کے اندر similarly دیکھیں آپ کے پاس کیا تھا آئی ڈین ایک ڈین ایک ڈین اگر آپ یہاں پہ دیکھیں similarly آئی ڈین کیا جائے گا درمیان میں آجائے گا ایک فلورین یہ دیکھیں چاروں کے چاروں سائیڈوں کے فلورین اسی طرح سے ہوں گے لیکن یہاں پہ جو آئی ایف سکس اگر ہوتا تو یہاں پہ بھی فلورین ہوتا لیکن اب چونکہ آئی ایف فائف ہے تو یہاں پہ کی ہو جائے گا یہ لان پیر رہ جائے گا اب آپ کو پتہ جب لان پیر آئے گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیومیٹری اور شیٹ کیا ہوں گے ڈیفرنٹ ہوں گے تو اب اس کی جو جیومیٹری چونکہ وہ تو لان پیر پہ بھی ڈیپینٹ کرتی ہے لان پیر یہ آگے نیچے تو ایک بار پھر سے وہ ایک آکٹہ ہیڈرل لہے گی لیکن اس کیس میں شیپ آکٹہ ہیڈرل نہیں ہوگا جو شیپ ہوگا دیٹ ووڈ بی سکوئر پائر میڈل کیجی سکوئر سکوئر پائر میڈل اگر آپ فلورین کو یہاں اس فلورین کو آپ اگر یہاں پہ لگانے چاہے تو پھر اس کو لان پیر کر دیں آپ کی مرضی ہے جس طرح سے آپ کو ایزی لگیں دیٹس سکوئر پائر میڈل اب دیکھیں اب اگر آپ یہاں پہ بانڈ اینگل کی بات کریں تو بانڈ اینگل would be of 90 degree یہ جتنے بھی ہوں گے کیونکہ 90 degree کے ہوں گے 90 degree اور یہ ایک اینگل ہوگا یہ 90 degree کے ہوں گے 90 degree اور جو ایک اینگل ہوگا وہ کیسے کیوں گا 81 degree کا ہوگا اب میں ایک اور کمپاؤنڈ کی طرف جاتا ہوں XEF4 تیٹرا ٹیٹرہ 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 � اگر لانپیر بننے تو لانپیر کے کریائٹ ہونے سے جیومیٹری پہ فرق نہیں پڑتا چونکہ وہ دونے بیڈی بینٹ کرتے ہیں لانپیر ہے بارٹ پہ رہو فرق پڑھیں گے چسیس کی اوپر ہے شیپ کی اوپر اور چسیس کی اوپر ہے بارٹ اینگل کی اوپر تو شیپ کی ہے جس کا سکوئر فلینر ہو جائے گا یہ سکوئر فلینر اب اگر ہم جیومیٹری کی بات کریں جیومیٹری تقریباً تقریباً ان سب کی جیومیٹریز ہوگی نائنٹی ڈگری اب ایک اور کمپاؤنڈ آئی ایف سیون کی طرف میں جاتا ہوں دیکھیں وہی آپ کے پاس جو آکٹہ ہیڈرل سٹکچی تھی اسی سے یہ چیزی ہیڈا ڈیرائیو ہو رہی ہے اب میں آکٹہ ہیڈرل کی طرف جاتا ہوں آئی ایف سیون ایک بار پھر سے آئی ایف سیون ایک دو دو ہو گئے اب اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس تین چار پانچ اور پیسی چھے اور چھٹا ساتھوں جنو وہ ایدر آجے گا آئی ایف سیون اب اگر ہم کیا کریں اب اگر آپ دیکھیں اب اگر ہم اس کو ملانا چاہیں تو یہ ادھر آجے گا یہ ادھر آجے گا ادھر اور اس سے یہ یہ اس کو ساتھ ملا لیں گے یہ 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 اس سے آگ کے پاس جو جیومیٹری بنے گی that would be پینٹا گونل ڈائی پائرمیڈل کیونکہ آپ اگر ہی یہ پانچ پینٹا گونل ہے 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 کہیں گے پینٹا گونل ہے تو پینٹا گونل پینٹا گونل بائی پائرمیڈل پینٹا گونل بائی پائرمیڈل اب یہ پینٹا گونل بائی پائرمیڈل ہے یہ دیکھیں ایڈین ہے ایڈین کی ویشن میں ساتھ لے اکرام مد ہے ساتھ کے ساتھ اس نے کیا کیوں ہے سنگل بانڈ بنائی ہوئے مطلب کی یہاں پہ کوئی لانپیر نہیں ہے سارے کے سارے بانڈ کی یہ سگمہ بانڈ ہے تو اب اگر آپ اس کے بانڈ اینگل کی بات کریں اگر آپ اس کے بانڈ اینگل کی بات کریں تو بانڈ اینگل جو نا وہ دو طرح کا ہوگا that تین طرح ہوگا بلکہ جو ایک زیر ایک زیر کا بانڈ اینگل that is 180 اور ان کا جو آپس میں ہوگا وہ کیا ہوگا وہ 90 ڈگری ہوگا 90 ڈگری اور 90 کے ساتھ ساتھ جو ایک اور انگل ہوگا that would be 72 ڈگری کیوں کہ 72 ڈگری ہوگا less rather less than 90 اور کہہی less than 92 ڈگری اب IF6 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 پہ کچھ بھی نہیں ہوگا IF6 اگر آپ دیکھیں IF6 IF6 ایک بار خیر سے وہی لانپیر لانپیر آ جائے گا اس کے اندر اور اس کی جو structure وہ جو shape وہ کونسی وہ distorted octahedral ہوگی کیونکہ ایک ساتھ میں کیا جائے گا لانپیر آ جائے گا اور اس کے علاوہ جو اس کی geometry ہوگی وہی رہے گی pentagonal vipira middle تو یہ تھا stone tell یہ کچھ compound جن کے آپ نے یہ تین چیزیں بتانے تھی geometry shape and bond angle تو یہ آپ کا پہلا question ان میں سے کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے دوسرا question ہے that is what are the limitations of whisper write down the limitation of whisper تو یہ آپ کا دوسرا question ہو سکتا ہے جو کہ آپ سے پوچھا جائے paper کے اندر limitation of whisper جو نہ وہ کیا کیا ہے تو سب سے پہلی limitation پہ بات کرتا ہوں limitation of whisper کہ whisper theory whisper stand for valence shell electron pair repulsion theory cannot explain the mechanism of bond formation mechanism of bond formation کو explain نہیں کر سکتی mechanism of bond bond formation when and where the bond will form کب اور کہاں پہ bond بنے گا کیا شرائز ہیں اس بات کو explain نہیں کر سکتا so that's reason number one یہ کہ وہ fail ہوا ہے اس کی پہل limitation ہے دوسر limitation ہے کہ it cannot provide any information not provide not provide any information about bond energy bond stability اور تیسے جو چیزے that is what a bond stability bond energy and bond length ان تین چیزوں کے بارے میں کیا جی کوئی explanation نہیں دے رہی تھی یہ دوسی ریزن تھی کہ یہ fail ہو یہ کہتی شاٹ کن سے limitation 3 defects تھا drawback تھا جو بھی term آئے آپ نے یہ انسر کرنے ہے تیسے اس کا drawback تھا کہ it cannot explain the magnetic behavior of the compounds or molecules it cannot explain the magnetic behavior of the molecules یہ paramagnetic nature کو explain نہیں کر سکتا نا diamagnetic کو کر سکتا مگنیٹک properties آپ تم مالی کی explain a نہیں کر سکتا یہ 3 K یہ drawback ہے یہ آپ شارٹ پرسن ہو سکتا ہے اب سکتا اس کے سکتا آپ پرسن ہے کہ explain briefly VBT آپ کیا کریں کی بریف VBT کو کیا کریں VBT کو آپ explain کریں اس کے تین ہی پاسسولیٹ لیکھ رہے نمبر ون پہلا پاسسولیٹ کے بانڈ فارم بائی اور لیپنگ آپ اور لے کی اکیمیکل بانڈ بانڈ اور لیپنگ سے بنتا ہے آر بیٹال کے بانڈ فارم بائی اور لیپنگ آف آر بیٹال دوسری جو بات اس نہیں کی only دول آر بیٹال can take part in بانڈ which are half filled or partially filled کہ صرف وہ ہی آر بیٹال بانڈ میں حصہ لے سکتے جو کیوں یہ half filled ہو یا پارشلی filled مطلب بانڈ بنانے کیلئے ہر ایک آر بیٹال کو یا پارشلی filled ہونا چاہیے یا half ہونا چاہیے تیسری جو ریزن تھی جو الیکٹران بانڈنگ کے اندر انوال ہوگئے ان کا سپن جو کیون چاہیے اپوزٹ ہونا چاہیے کہ الیکٹران انوال بانڈنگ مست اپوزٹ سپن تو یہ جو لیکن ہوگیا آپ کا شارٹ ہوگیا اب اس کے بات سٹون ایک اور جو آپ کے پیسن آسکتا ہے what are the limitations of vbt vbt کی limitations کیا ہیں تو limitations of vbt کی اگر آپ بات کریں limitations of vbt یہ سارے کے سارے کی سٹون آپ کے شارٹ پیسن ہے پور ہے آپ کا limitations of vbt تو پہلی جو limitation ہے کہ can not give any idea about shape or geometry shape or geometry کو کیا explainer نہیں کر سکتا یہ دوسری بات کہ can not provide any information about bond angles bond angles bond angles کے کیا آپ کو اعتقا ہے کہ یہ آئید کیا ہے اور مدرزیل کمپاؤنس کے اندر آپ کیا ہے کہ آئید کیا ہے کسی ہے خفائن کریں تو سب سے پہلے what is آئید گذہن آئید گذہن کے ذہنم ناا آف انٹرمیق سنگ آف تو انٹرمج سنگ آف آف آتھامیق آربیٹال آف دیفرینٹ شے اینرگی آئید اور اریان دین جوڑ رہا ہے آئید رہا ہے کہ ایسا فنانا کی جس میں ڈیفرنٹ شیپ اور انرجی کے اربیٹال آپس میں ملیں اور سیم شیپ اور انرجی کے اربیٹال پروڈیوس کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں ہائیوڈائیزیشن کہتے ہیں میں ایک فارمولا دکھاں ہے ملیں کے اس کیا میں فارمولا دی جاتا ہوں elekt ہائیوریڈ آر بیٹال ہائیوریڈ آر بیٹال ہے تو نمبر آف ہائیوریڈ آر بیٹال ایچ ایز ایکول ٹو لان پیر یہ رادر نمبر آف سگمہ بانٹ نمبر آف سگمہ بانٹ پلس ہے لان پیر تو یہ آپ کے اماز کے شارٹ کٹر فارمولا ہے یاد رکھ اس ٹو جب اس سیشن کو میں ڈیٹیل میں کرو ہوں گا تو میں آپ کو کچھ اور فارمولے بھی دوں گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کی تیاری اس اچھے سے ہی سب سے ایزی ہے تو لہٰذا اس سے آپ کی تیاری اچھی ہو سکے تو سب سے پہلے جو کمپاؤنڈ آپ کو گیون ہے دیکھیں سی ایچ پور آپ دیکھیں سی ایچ پور کو آپ کیا کریں کھول کے لکھیں ایچ 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 دیکھیں اب سی ایچ پور ہے تو دیکھیں ایچ نمبر آف ہائیوریڈ آر بیٹال is equal to نمبر آف سگمہ بانٹ تو سگمہ بانٹ یہاں پہ آپ اس کی جو زیرا سگمہ بانٹ بھی کیا سکتے ہیں کیونکہ جو سگمہ بانٹ ہوتے ہیں وہی سگمہ بانٹ ہوتے ہیں ہون 2 3 4 4 پلاس لانپیر چونکہ کاربن کے ہے تو چار رغم کے چار رغم کے ساتھ بن کر grabsکے تو کوئی لانپ classification نہیں ہے تو that is H is equal to water H is equal to 4 تو مطلب ہے کہ kg sp3 hybridization ہے kg sp3 hybridization ہے اس سے اگلا آپ کے پاس جو compound ہے that is ccl4 تو ccl4 بھی سیم ہے صرف ہیڈروجن کی جگہ کلورین لگ جائیں گے بلکی فارمولے کیوں ہوگا سیم ہوگا اب اس ccl4 کے اندر بکتی ہو کون سیو کی sp3 hybridization ہوگی ایک اور compound جاؤ کے پاس اب اگر آپ امونیا کو دیکھیں تو اس کے والنشل میں 1,2,3,4,5 اب دیکھیں ادھر سے ہائٹروجن نے بانڈ 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 یہ ایک بانڈ دوسرا بانڈ اور یہ تیسرا بانڈ یہاں سے کیا جائے گا لان پیر آجائے گا تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ شیپ کچھ اس طرح سے بنگ گئی ایک لان پیر روتین کی یہ سنگل بانڈ تو اب اگر ہم H کی ویلیو یہاں پر find کریں تو تو تین سگمہ بانڈ پلس ون لان پیر that is equal to 4 H is equal to 4 when H is equal to 4 it's main it is SP3 hydrodization تین P اور ایک S is equal to 4 ملکہ تھی نمبر آپ ہائیرڈ آئیل بھی ڈال کے حساب ساعت میں دیکھنا ہے کہ اگر وہ چار آجائے تو SP3 اگر وہ تین آجائے تو SP2 اگر 2 آجائے تو SP2 اس طرح سے سرود یہاں پر find کریں گئے اب میں آپ کو ایک اور کم پانڈ دیرتے ہوں that is C2H2 C2H2 اب اگر آپ دیکھیں کاربن کاربن C2 اب وہ کہتے ہیں KGH2 C2H2 اب دیکھیں کاربن کے بانڈ تو آپ نے کیا کرنے ہیں پورے کرنے ہیں تو 1 2 اس کاربن کے بانڈ ہے 2 2 یہ 3 اور 4 similarly اگر آپ پھر اس کو دیکھیں تو 1 2 3 اور KG اس کے 4 تو پورے ہو گئے اب دیکھیں آپ نے H کی ویلیو فائنڈ کرنی نمبر آپ وہ سنگل بانڈ پلس لان پیر تو اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں H is equal to 1 2 اور KG 3 C2H is 2 اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو نمبر آپ پلس لان پیر تو آپ دیکھیں یہ کوئی بھی نہیں یہاں پہ تو یہ 1 اور 2 آپ نے کس کے دیکھنے ہیں سنٹرل ایٹم کے دیکھنے ہیں تو 1 ایک سگمہ بانڈ اور کیجئے دوسرا سگمہ بانڈ آپ نے یہاں پہ دیکھنے ہیں تو 2 پلس لان پیر KG 0 H is equal to 2 اس کا مطلب ہے کیجئے S P hybridization S P hybridization اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور جو کمپاؤنڈز دیا گیا that is C2H4 C2H4 تو لان پیر کوئی نہیں ہے H is equal to water 3 تو مطلب کیا hybridization کونسی ہے S P 2 تو اس طرح سے student آپ یہ finder کر سکتے ہیں اس سے اگلا جو آپ کے question ہے that is what is the need of hybridization what is the need of hybridization the need of hybridization is that according to VBT only those orbital can take part in bonding which are half filled or partially filled کہ صرف وہ orbital bond میں حصہ لے سکتے ہیں جو کہ half filled ہو یا کیوں partially filled ہو for example اس کے مطابق اگر ہم کاربن کو دیکھیں تو کاربن کی electronic configuration ہے 1S2 2S2 2P2 دیکھیں یہ کیا یہاں پہ partially filled ہے اور اس کے ویلنس شیل میں کتنے ہیں یہ دو الیکٹران ہیں اب اس کے جب ویلنس شیل میں دو الیکٹران ہیں تو پھر ویسپر کے مطابق اس کو دو بانڈ بنانے چاہیے جبکہ حقیقت میں ہی کتنے بناتے ہیں چار آپ دیکھ سکتے ہیں CH4 CCL4 بہت سارے کمباؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں چار بانڈ بناتے ہیں جب ہائیوڈائیزیشن کا کنسپٹ آیا ہائیوڈائیزیشن نے کہا کہ نہیں نہیں اس پرابلم کو سام کرنے کے لئے ہائیوڈائیزیشن کا کنسپٹ آیا جب یہ بانڈنگ کے لئے قریب آتے ہیں تو 2S سے ایک الیکٹران جمپ کرتے ہیں 2Px میں پہلے ایک الیکٹران تھا 2Py کے اندر ایک تھا 2Pz جو تھا نا وہ کیا تھا خالی تھا زیرو جب یہ بانڈنگ کے لئے قریب آتے ہیں تو یہاں سے ایک الیکٹران جمپ کر کے کس پر آجاتے ہیں 2Pz کے اندر آجاتے ہیں تو پیچھے ایک الیکٹران رہ جاتے ہیں تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تین الیکٹران ہو جائیں گے 2Px میں ایک 2Py میں ایک اور 2Pz میں ایک تو 1,2,3 اور 4 اب دیکھیں نمبر آفر ہارفیڈ آرپٹال کتنے ہو گئے چار تو اب جو اندر کارمن کیا کر سکتے ہیں چار بانڈ بنا سکتے ہیں تو that's the need of hybridization in order to remove the confusion آفر VBT which states that which states that an atom can only be the number of bonds equal to the number of half head orbitals so in such a case carbon should form 2 bonds but in actual practice it forms 4 bonds now here this problem is also explained by hybridization as there ھیک اس طرح سے یہ مسئلہ ہائیوڈیزیشن ہے حال کہ there's the need of hybridization یہ میں آپ کو صرف کارمن کی ایک شاڈ سی اگزمبل دیئے جو کہ آپ وہاں پہ کوٹ کر سکیں اس سے جو اگلا آپ کو question ہے what are the significance for MOT MOT کی significance کی تو MOT کی بہت ساری significance ہے پہلا جو significance ہے کہ explain the feasibility of bond feasibility of bond bond بنے گا یا نہیں بنے گا س مول Kane یہ آپ کہاںend ناپ کاراں سے ڈیٹیکٹر سے거� abusive بانڈ ڈر سے اگر بانڈ ڈر کی کچھ ویلیو ہو گی xter بانڈ ڈر سے بانڈ ڈرedar comic دہرة جب ہمیں بانڈ آرڈر کا پتہ چل جاتے ہیں تو بانڈ آرڈر سے ہم تین چیزیں ڈیٹریکٹ کرتے ہیں بانڈ انرجی بانڈ سٹیبلیٹی بانڈ ہے کتنا سٹیبل ہے اور کیا اس کے علاوہ جو آخری چیز ہے بانڈ لینٹھ ان دو کے ساتھ کی ڈیریکٹ ریلیشن ہے اور اس کے ساتھ کی انورس ریلیشن ہے اب دیکھیں جب بانڈ آرڈ ونڈ کے برابر ہوگا تو مطلب کہ کیا بانڈ کیا ہوگا بانڈ لینٹ کیو گی اتنی کیو گی لانگ ہوگی بانڈ لینٹ اتنی زیادہ ہوگی اب بانڈ کیو گا سٹیبل ہوگا رادر ایس کمپیرٹ لیس سٹیبل ہوگا ایس کمپیرٹ تا بانڈ آرڈر اس کیو گے اور بانڈ انرجی جو ہوگی وہ کیو گی اس کے مقابلے میں کم ہوگی اب اگر میں کہتا ہوں کہ بانڈ آرڈلی جی کوڑک ہے یہ 3 ہے تو بانڈ انرجی زیادہ ہوگی بانڈ سٹیبلیٹی بھی زیادہ ہوگی لیکن اس کے مقابلے میں بانڈ لیندھر کم ہوگا کیونکہ بانڈ انرجی جتنی زیادہ ہوگی اتنا بانڈ لیندھر کم ہوگا یہ دونوں کا آپس میں کے انورس سیلیشن ہے اب یہ تیسری اس کی سگنیفیکنس ہے کہ یہ ایکسپلین مگنیٹک پراپرٹیز اف مالیکیوز جب ایک مالیکیوز مگنیٹک پراپرٹیز اف مالیکیوز جب ایک مالیکیوز مگنیٹک فیلڈ کے اندر اٹریکشن کیا کرتا ہے ایک فیلڈ کرتا ہے اس کا مدب کیونکہ یہ پیرامیگنیٹک تو یہ ایکسپلین پیرامیگنیٹک اینڈر ڈائی مگنیٹک جب کوئی کیا ہو جی ریپیل ہو رہا ہو مگنیٹک فیلڈ کے اندر کوئی مالیکیوز تو اس کو کیا کہتا ہے کہ اس کو ڈائی مگنیٹک کہتا ہے تو یہ اس کی سگنیفیکنس ہے اس سے اگلا کوئیسن ہے ہمارا آئینک بانڈ is a non-directional in nature وائلہ کوئرنٹ بانڈ is a directional in nature اب آئینک بانڈ دریکشنل کیوں ہوتا ہے آئینک بانڈ اس لئے دریکشنل ہوتا ہے کیونکہ جب آئینک فارم میں کوئی کمپاؤنڈ ٹوٹتا ہے فار ایکزمپل نسیل نسیل اب یہ جب ٹوٹے گیا تو فار ایکزمپل کیوں گا سوڈیم آئینس سے پروڈیوس ہوگا تو جدر سے بھی کلورائیڈ آئین ہوں گے تو وہ فرام آل دیریکشن در آنے شروع ہو جائیں گے اس کے لئے کوئی خاص دیریکشن ہے نہیں ہوگا تو آکے سے جو بانڈ بنائے گا آئینک بانڈ کونسا بانڈ ہوگا آئینک بانڈ ہوگا اس کیسے میں بانڈ کونسا ہوگا آئینک بانڈ ہوگا لہذا کوئی دیریکشن کی ضرور نہیں یہ کسی بھی سائٹ سے آئینا کے بانڈ بانا سکتا ہے لہذا ائینک بانڈ ہے دیریکشنلی دیرینز example c h 4K gass میں ادھر بعڈال ہے ادھر سے اِسا آرڈال آ کےولئے لئے کرے گا پانل نہیں بنے گا تو آرڈا فارمیشن آفر کواند باند دا آریٹ آلز دور لپنگ سی کردی ورد صراع اس بشاہ رہ خواند باند آئینی کمپواند کے ریقشن فاست ہوتے ہیں اور کواند کے سلو ہیں ہوتے ہیں کیوں کیون کیسیوند این ایک کمپاؤنٹ دو ناٹ انڈرکو ریکشن سالٹ سیٹ وہ سالٹ سیٹ میں ریکٹر نہیں کرتے بکاز وہ کیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں پہلے ان ایکوز سلوشن تہہذا وہ جب ایکوز سلوشن میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بہت فاسٹ کیا کرتے ہیں ریکٹ کرتے ہیں ان فارما پرڈکٹ ابھی کیوں کرتے ہیں ایٹ اس دیو تیو ریزن ایکوز سلوشن میں ریکٹ کرتے ہیں تو ایکوز سلوشن میں کوئی پرانے بانڈ ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف نئے بانڈ بننے ہوتے ہیں اور یہی وجہ کہ این ایک ریکشن جو دے فاسٹ ہوتے ہیں اب اس کی اگزامپل کیے اس کی اگزامپل ہے کہ جب آپ سلور نائٹریٹ کو ٹریٹ کرے کسیز کے ساتھ این ایسی یا دونوں کی این ایک کمپاؤن اس کے ریکشن کی ہوتے ہیں بہت ہر فاسٹ ریکشن ہوتے ہیں اور یہ بنا دے دیکھیں جی سلور کلورائیڈ بنا دیتا ہے اور اس کی کیوتی ہے جی وائٹر پی پی ٹی ہوتی ہے دیکھیں جی آئیلک ریکشن دیکھیں ہوتے ہیں بہت فاسٹ ہوتے ہیں جبکہ کوئیلنٹ کمپاؤنڈ کے مقابلے میں اس طرح نہیں ہوتا کوئیلنٹ کمپاؤنڈ کے کیس میں پہلے اورڈ بانڈ بریک ہوں گے پھر نیو بانڈ فارم بنیں گے تو نہاظر اس کی لئے زیادہ ٹائم کنزیم ہوتا ہے اس کے لئے ریزیلٹ ہے دیکھوائیر گریٹر ٹائم ان کی لئے کیونکہ تائم ہے زیادہ جو نو وہ کنزیم ہوتا ہے دیکھ سوائی دیکھوائی آر سلو اگلا جو آپ کے پاس کی قویسن ہے دیکھوائیس قویسن نمیر ٹین کہ کاربون دیکھوائیس ڈینیر کاربون ڈینیر اور واتر کی ینگولیر ہے کیوں واتر is انگولیر وائل کاربون ایکس ہان is لنیر explain it is because of دیکھوال مومنٹ because in case of کاربون ڈیکس آب یہ ڈیکی دیکھوال مومنٹ ایدھر اور ڈیز دیکھوال مومنٹ ایدھر کیوںکہ یہ کیا ہوتی ہے اے اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ ادھر تو جب کنسل آؤٹ کر لیتا ہے تو اس کیسٹ میں آپ کے پاس جو دیکول艺میر مومنٹ ہوتا ہے مو is equal to zero ہوتا ہے لیکن اگر آپ لیکن اگر آپ دیکھیں وارٹر کے کیسے تو اکسیجن ہوتا ہے اکسیجن تو ادھر ہائیڈروجن ادھر ہائیڈروجن اس کیسے دیکھیں دائیپول مومنٹ ادھر اور ادھر ایسر از ایسر اس کا جو دائیپول مومنٹ ہوتا ہے ون پائنٹ ایٹ فور ڈی بے کے برابر ہوتا ہے اب برد جس کمپاؤنٹ دائیپول مومنٹ زیرہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے لینئر ہوتا ہے اور جس کا کوشتہ ہوئی ڈائیپول ویلیو ہوتی ہے تو وہ لینئر نہیں ہوتا وہ نان لینئر ہوتا ہے اس کی مزید کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ڈائیپول مومیٹ کی ویلیو پہ کہ ڈائیپول مومیٹ کی ویلیو کیا ہے تو دیکھس ایناڑا پیسن اب اگلی پیسن ہے کہ ایکسپلین پیرامیگنیٹک نیچر آف بیہیویر پیرامیگنیٹک نیچر آف بیہیویر ڈیپینڈز آنڈا نمبر آف انپیڈ ڈیکٹران اب دیکھیں پیرامیگنیٹک کمپاؤنڈز آر دوس کمپاؤنڈز وچہ فیلز اٹریکشن اندہ مگنیٹک فیلڈ جو کہ مگنیٹک فیلڈ کے اندر کیا کرتے ہیں اٹریکشن فیلڈ کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں پیرامیگنیٹک کہتے ہیں اکسیجن is پیرامیگنیٹک بیکاز when we draw its molecular orbital diagram we see that it contains two unpaired electron in the anti-bonding molecular orbitals of what are 2PY and 2PZ 2PY اور 2PZ کے اندر اس کی کیا ہوتے ہیں دو unpaired electron ہوتے ہیں and due to these two unpaired electron this actor is a paramagnetic and not a diamagnetic تو یہ کہہ جی اس کی original ہے اگلا question ہے کہ the bond angle in a ammonia is 109.5 ammonia کے اندر جو bond angle ہے یہ ابھی میں نے آپ کو بتائی that is 107.5 and while in case of water that is water that is 104.5 degree water کے case میں bond angle کیوں ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے diagram ڈلا کر دیتا ہوں یہ آگئی آپ کے پاس کہہ جی ammonia یہاں پہ یہ لانپیر ہے یہ آپ کے پاس آگئی جی یہ ایک لانپیر یہ دوسرے لانپیر ادھر اب دیکھیں ammonia کے case میں ایک لانپیر ہے یہ کیا کرے گا ان bond پیر کو کیا کرے گا repel کرے گا repel کرے گا ضرور repel کرے گا لیکن اس کے مقابلے vaccine پہ دو لانپیر ہے وہ ان دونوں کے کیا کریں گے زیادہ repel کریں گے as a result distortion in case of water will be greater as a result the bond angle would be pulse down up to greater extent یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ لانپیر is directly proportioned to repel لانپیر جتنے زیادہ ہوں تو اتنے repelشن زیادہ ہوگی اور اتنے distortion in angle زیادہ ہوگا angle اتنے زیادہ extent تک ریڈیویس ہوگا یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ دو لانپیر ہے جن کی repelشن زیادہ ہے لہٰذا angle زیادہ reduce ہوگا 104.5 تک آئے گا یہاں پہ ایک لانپیر یا بیڈیسٹارشن کم ہوگی لہٰذا repelشن بھی تھوڑی کم ہوگی اور angle اتنے زیادہ نہیں گرے گا only 107.5 تک آئے گا تو یہی جو آپ پہ کیوں یہ question ہوگیا اب another question that is question number question number 13 all the margins in CH4 are CCL4 are equal کہ CH4 کے اندر جتنے بھی چاروں کے چاروں بانڈز ہیں یا CCL4 کے اندر جتنے بھی بانڈز ہیں تو یہ ایکول ہیں ایسا کیوں ہیں اب ایسا کیوں ہیں ایسا اس لیے ہے کہ in case of in case of CH4 پہلے میں CH4 کے reference سے کرتے ہوں کہ in case of CH4 all the four bands are found are found by the SP3 S-overlap SP3 S-overlap of the carbon and hydrogen respectively due to which all the four bands are equal چونکہ چاروں کے چاروں بانڈ جو ہوں گے دیکھیں میں ادھر ڈرا کر دیتا ہوں carbon hydrogen دیکھیں یہاں پہ یہ SP3 S-overlap ہے SP3 carbon اور ایسا hydrogen SP3 S-P3 S یہاں پہ بھی کہیں SP3 S S-overlap سے بنے ہیں لہذا جو چاروں کے چاروں بانڈ ہوں گے وہ equal ہوں گے لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس chlorine ہو تو اب یہاں پہ S نہیں رہے گا بلکہ کہہ رہے کہ P رہے گا اگر chlorine میں یہاں پہ کرتے تو آپ کہ رہے کہ P تو اس کیسے 4 کے چاروں بانڈ کیوں گے S P 3 P overlap سے بنے کیوں گی یہ P block element ہے اس لئے SP 3 S اور جو chlorine ہے وہ P block element ہے اس لئے SP 3 P overlap بنیں گے اب اس سے اگلے جو آپ کے question ہے Sigma band is what stronger than pi band why Sigma band جو pi band سے stronger ہوتے کیوں it is due to the reason that is ka jawab yek it is due to the reason that during the formation of Sigma band the orbitals overlap linearly with one another and greater overlap takes place due to which the orbitals sufficiently approaches one another and overlaps sufficiently due to which the sigma bands becomes stronger for example یہ آپ کے پاس ایک arbitrator ہے جیسے دوسرا جائے گا یہ کیا ہوگا زیادہ portion share ہو جاتے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک دوسرے کو tightly پکڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو الک کرنا مشکل ہوتا ہے یہ بانڈ کے لئے زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے بانڈ کیسا پای بانڈ سائیڈ وائز اور لیپ ہو کر یہ ایک آر بیٹا آلے آپ دیکھیں کیا ہو رہی یہ سائیڈ وائز اور لیپ ہو رہا ہے آلے اور لیپ سائیڈ وائز اور لیپ دہ در سائیڈ وائز اور لیپ دو سائیڈ وائز اور لیپ دہ لیپ اور لیپ تیکس پیس یہاں بھی کیا ہوتے ہیں لیپ سائیڈ اور لیپ ہوتے ہیں دیو تو ایچ یہ سفیشنٹ سٹرانگ از سگمہ بانڈ اور یہاں بھی زیادہ پورشن شر نہیں ہی ہوتا کم پورشن شیئر ہوتا ہے اور ہی وجہے کہ سگمہ بانڈ زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اور پائی بانڈ ہوتا ہے اس کی سٹرانگ کیوں ہوتی ہے؟ لیس ہوتی ہے آخری کویسن ہے کہ بانڈ انرجیز بانڈ انرجی لفتہ پولر مالیکیول اور گریٹر دن نان پولر اب پولر مالیکیول کی ہوتے ہیں پولر مالیکیول مالیکیول سٹرانگ لیس ہوتے ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں اور کے جی ایک سی جنریکٹر نیگٹیو ایکٹر پازیٹیو نان پولر کیا ہوتا ہے کھی وچ کنٹین ہاں نو چاہے وچ کنٹین وٹا وچ کنٹین سیمیلر ایٹمز یا ان وچ ایکٹر نیگٹیویٹی ڈیفرنس ایس نیچ ٹو ہائے فاری ایسی بل ایچ ٹو دیکھیں یا جن کے اندر ایکٹر نیگٹیویٹی ڈیفرنس کے ایسی زیرو ہوتا ہے او ٹو یہ رادر یہ یہ کیوں ہوتا ہے پولر کمپاؤنڈ تو وہ کہتا ہے کہ نان پولر کی بانڈ زیادہ ہوتی ہے پولر کی کم ہوتی ہے کیوں اب دیکھیں یہ آئینے کمپاؤنڈ ہے اس میں کہیں دو اپسٹیٹلی چارڈ ہیں تو وہ دو جو پازیٹیو اور نیگٹیو پولر ہیں وہ ایک دوسرے کو زیادہ ایٹریکٹ کریں گے جو زیادہ ایٹریکٹ کریں گے وہ ایک دوسرے کو ٹائٹلی پکڑ کے رکھیں گے لہٰذا ان کو الگ کرنا کی ہوگا مشکل ہوگا ان کے لیے بانڈ ایسی بھی کی ہوگی زیادہ ریکوائیڈ ہوگی جبکہ اس کے کیسے میں جو نان پولر ہوں گے ان کا الیکٹر نیگٹیویٹیویٹی ڈیفرنس اتنا زیادہ نہیں ہے ان کی آپس میں اسنی ایٹریکشن زیادہ نہیں ہے لہٰذا ان کو الگ کرنا کی ہوگا آسان ہوگا and we require a lesser amount of energy so that student the simplest way to teach you the chapter number third chemical burning کی theories اور chemical burning انشاءالہ student اس چینل سے آپ کو بہت ہی مفید میٹیوری ملے گا اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں thank you so much student